ہیلو دوستو ایڈی سیون سٹیڈی میں آپ کا سواگت آج کے اس لیکچر میں بات کرنے والے ہیں عمر کس طرح سے نکالنا ہے دوستو ایک دم آسان طریقہ لے آ چکا ہوں دوستو آپ کسی کے بھی جنمتی تھی سے وہاں کتنا سال کا ہو چکا ہے آسانی سے نکال سکتے ہیں تو دوستو دیکھئے ہم نے جنمتی تھی ہاں پر لے آ چکے ہیں دوستو دس آٹھ دو جار پانچ ہے اور دوستو آج کا جو دن ہے آج کی جو تاریخ ہے پانچ تاریخ تیسرا مہینہ دو جار بائیس ہے تو آپ کو کس طرح سے نکالنا ایک دم ویڈیو مند تک بنے رہے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کی تو چینل کو سبسکرائب کر بلائکن پریس کیجئے گا تو دوستو دیکھئے آپ کو جنمتی تھی پتہ رہنا چاہیے تب ہی آپ نکال سکتے کہ آپ کتنے سال کے ہو چکے ہیں تو آپ کو جب نتی تھی یاد رہے کی تو ابھی آپ کو بتا دیں پھریال دس آٹھ دو جار پانچ کی ہے تو کس طرح سے نکالنا آپ دیکھئے گا آپ کو یہاں پر لکھنا ہے برس اور یہاں لکھنا ہے مہا اور یہاں پر لکھیں گے دوستو دین اب آپ کو اس کو اُلٹا کرنا ہے یہ جو لکھا ہے نا پانچ تین دو جار بائیس جو آج کی تاریخ ہے تو برس کتنا ہے تو برس ہمارا دو جار بائیس ہے مہا کتنا ہے تو یہ ہو جائے گا مہا دن کتنا ہے یہ ہے دن اور اس کے بعد میں ہاں پر اپنے جنویتی تلکھنا ہے اس کو بھی اُلٹا کرنا ہے دوستو تو یہ اُلٹا ہو جائے گا پانچ آٹھ اور یہ ہو جائے گا دس دوستو اب اس کو گھٹانا ہے کس طرح سے گھٹانا ہے آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ ہے دوستو دن اور یہ ہے مہینہ اور یہ بس یہ سال ہے تو آپ کو اس کو کس طرح سے گھٹانا اب یہاں پر پانچ میں سے دس گھٹائیں گے تو نہیں گھٹی گا تو ایک مہا سے ایک اُدھار لیں گے مہا میں کتنے دن ہوتے ہیں اک ٹیس دن ہوتے ہیں دوستو اور یہ پلس اور یہ پانچ کتنے دن ہوگے دوستو یہ ہو گا چھتیس دن تو چھتیس مہینہ دس کریں گے تو دوستو کتنا آئے گا چھبیس آئے گا تو یہ چھبیس لکھ دے دوستو اب یہاں پر کس طرح سے گھٹانا ہے یہاں پر اب دو مہینے بچیں کیونکہ ایک مہینہ پورا یہاں پر دے دیئیں ایک نہیں دیں گے پورا ایک مہینہ دیں گے مہینہ میں کل اکتیس دن تھے تو ادھر چل گیا پھر دو مہینہ بچے تو ایک اس سے ادھار لیں گے برس سے تو یہاں پر برس سے ایک ادھار لیں گے تو ایک برس ادھار لیں گے تو ایک برس میں بارہ مہینہ ہوتے ہیں تو بارہ مہینہ ہوتے ہیں تو یہ بارہ مہینہ ہو گئے اور یہاں پر کتنا اپنا دو مہینہ بچے تو پلس دو تو بارہ اور دو چودہ ہو گئے دوستو اب چودہ میں سے آٹھ گھٹائیں گے تو کتنا ہو جائے گا چودہ میں سے آٹھ چودہ میں سے آٹھ گھٹائیں گے تو چھے ہو جائے گا تو دوستو یہ چھے آ گیا اب یہاں پر ہمارا ایک برس تو اس کو ادھار دے دیئے تو یہاں پر بچا کتنا یہاں پر بچے گا دوستو ایک اس کو ادھار دے دیئے تو یہاں پر بچے گا اکیس تو اب یہاں پر کیا کرنا ہے آپ کو اس طرح سے لکھنا ہے یہ لکھ دے دوستو اور اکیس میں سے پانچ جائیں گے تو کتنا بچے گا اس کو ایک ادھار لے لیے یہاں پر گیارہ بچے گا گیارہ میں سے پانچ تو یہ چھے ہو جائے گا اور یہاں پر ایک بچے گا یہ اور یہ جیرو تو یہ آ جائے گا دوستو یہاں پر اپنا کیونکہ اس کو اپنے ایک مہا دے دیئے تھے پورا وہ ایک ورس ادھار دے دیئے تھے اس کو تو یہاں پر گل اکیس ورس بچا اور ایک ورس ادھار چل گیا تو دوستو اس طرح سے جنمتیتی نکالتے ہیں ساید آپ کو ویڈیو پسند چکا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر بھی لائکن پریس کیجئے گا آپ بھی اسی طرح سے جنمتیتی نکال سکتے ہیں